دوسرا میچ پاکزانی بیٹس مینوں کی شرمناک پرفارمس انتہائی بری پرفارمس جتنی ان کو تنقید کی جائے جتنا برا بھلا کہا جے ان پاکزانی بیٹس مینوں کو اتنا کم ہوگا کیونکہ جو انہوں نے پرفارمس دی یہ کسی تھرڈ کلاس ٹیم سے بھی بتر تھی کیونکہ رمیز راجہ نے کہا کہ یہ بیٹس مین چند مہینوں بعد ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں جہاں نہ آزم خان کو بتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہٹنگ کرنا چاہتے ہیں ایک تو انہوں نے چالیس پچاس رنز اکیلے چھوڑے ہیں یعنی تین چار چوکت ایسے اگر کوئی اور ان کی جگہ فلٹر ہوتا تو لازمی وہ پکڑی جانی تھی بال مگر انہوں نے چند قدم اٹھایا اور اتنی دیر میں بونٹری سے باہر ہوگی بال یعنی فلٹنگ میں اتنے رنز لیگ کر رہے ہیں اوپر سے بیٹنگ آپ دیکھیں آپ کیسے سروائف کر سکتے ہیں اگر یہ حالت دو جہاں پاکزانی بیٹسمنوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کیا شارٹس کھلنی ہیں کیا اگریسیو کرکٹ کھلنی ہیں یا دیفنسیو کھلنی ہیں میڈل میں چل رہے ہیں نہ ڈیفنسیو نہ اگریسیو کچھ بھی نہیں ہے وہیں اوپننگ کے اندر ہمارے دو بیٹسمن اگر ان میں سے ایک بیٹسمن یعنی بابا و رزوان میں سے اگر لمبا جائے تب ہی پاکزانی ٹیم کے کچھ بنتا ہے ورنہ پاکزانی ٹیم کی کوئی حالت نہیں ہوتی یعنی یہ موسٹ امپورنٹ چیز ہے کہ ہم نے ٹی ٹی وارلڈ کپ کھلنا ہے اگلے چند مہینوں کے اندر جہاں بڑی ٹیم ہوں سپیشلی جو میچ انڈیا کے خلاف ہوگا وہ انتہائی بڑا میچ ہوگا جہاں پوری دنیا کی نظریں ہوں گی اگر پاکزانی بیٹسمن یہ پرفارمنس دیں گے تو کیا کوئی دنیا دیکھنا چاہے گی پاکزانی ٹیم کو اتنی تھرڈ کلاس بیٹنگ اتنی تھرڈ کلاس بیٹنگ کہ سپیشلی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ امیدیں تھیں آزم خان سے کہ ان کی فیلڈنگ زیرو ہے زیرو فیلڈنگ ہے کوئی آپ ان کو پرسن بھی ایفرٹ کا نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کوئی ایک پرسن بھی ایفرٹ کی ہے فیلڈنگ میں مگر اگر بیٹنگ میں بھی یہ حالت کریں گے اوپر سے چالیس پچاس رنس چھوڑ رہے ہیں اور بیٹنگ کے اندر ایک رن بنا رہے ہیں تو کیا پاکستانی ٹیم نے جیتنا ہے اگر باقی بیٹنگ میں بھی ایک حالت دیکھیں آپ کہ اوپر سے چند رنس بنیں مگر پھر محمد عفیز سوئے مقصود کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے فخر زمان کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے ڈیفینس کرنا ہے کچھ آورز کریس پہ سٹے کرنا ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یعنی اس ٹیم نے ٹی ٹونڈی وائلڈ گپ کھلنا ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دن اتنا اچھا کھلیں گے دوسرے دن زیرو ہو جائیں گے کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کھلنی نہیں ہے یہ جان بوجھ کے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اور گراؤڈ سے باہر جاتے جا رہے ہیں